سلام علیکم ناسترین ٹامر سیریل دلویز کی نقص آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آتی ہے فوراں روشنارہ کی ناند اس کے پاس اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس سے کہتی کہ دیکھو روشنارہ پلیس ہمیں اب دلویز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے گھر میں اور اپنے سسرار میں بہت زیادہ خوش ہے جیسی یہ بات سنتی ہے روشنارہ تو اسے صاف انکار کر دیتی ہے اس سے کہتی کہ تم اپنے کام کے ساتھ کام رکھو اور میرے اس ط جب تک سکون کے ساتھ نیم بیٹھوں گی جب تک میں دلویز کا گھر برباد نہیں کرتی میری بیٹی کا گھر تو برباد ہو چکا ہے نا تو میں اس کا گھر بھی برباد کر کے رہوں گی یہ بات سنتی ہے اس کی نانت اس سے کہتی کہ آخر کار بتاؤ تو صحیح تجھے ملے گا کیا کچھ بھی نہیں ملے گا پلیس یہ سب کچھ بھولی جاؤ تو بہتر ہوگا روشنارہ اس سے کہتی کہ بس تم اپنے کام سے کام رکھو نا میں نے آپ کو کہا ہے نا یہ بات جیسی اس کی نانت سنتی تو بڑی پرش اس سے کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی مزی ہے میرا کام تو آپ کو سمجھانا اگر تم سمجھ جاتی تو اس میں ہم سب کا بھلا ہے ورنہ میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتی جہاں سے وہ چلی جاتی ہے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ سکندر آتا ہے دلویز کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ دلویز مجھے پتا ہے کہ میری ماں تمہیں ایکسیپ نہیں کر پا رہی لیکن چاہے جو کچھ بھی اور چاہے تم نے اس حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے جیسی دلو دلویز یہ بس ہوتی ہے اسکندر کو جو آپ دیتے ہیں اس سے کہتی کہ آپ ہی تو لوگ میرا سب کو جو میری عزت میرا مان سب کو جو لیکن میں چاہتی ہوں کہ بس میرے ہم پر آپ لوگ جگین کر اسکندر اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ہم پر جگین ہے لیکن میری ماں تمہیں ایکسیپ نہیں کر پا ہے دلویز اس سے کہتی کہ میں اسے بھی راضی کرنے کی کوشش کروں گی جیسا وہ جائے گی اس گھر میں میں نکرانی بان کر رہا ہے انہیں کے لیے قبول کرتی ہوں لیکن پلیس میں چاہتی ہوں کہ میریوں پر الزام نہ لگیں یہ بس ہوتا ہے اسکندر تو بڑا شرم اندہ ہو جاتا ہے یہ سب آپ کو نکس آنے والی اپسیوٹ میں دکھائی جائے گا دوستو آپ نے جنرل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اپنا خاص خیال کرنا ہے دوم یاد رکھنے شکریہ